امتیاز صاحب آپ کے نزدیک سر یہ بھارت کا ہمارا concern رہا ہے اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں جو جس طرح سے بھارت کا نے استعمال کیا ہے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف اور جس طریقے سے بھی کیا وہی کچھ repeat ہو سکتا ہے کیونکہ obviously سر افغانستان کے اندر ایک نئی ریجیم آ رہی ہے لیکن as you have said ابھی خود آپ فرما رہے تھے جس طرح کہ بہت کچھ ہوا ہے پچھلے بیس سالوں کے اندر وہ بھی بڑے شاطر اور چلاک ہو گئے ہیں افغان طالبان بھی اور ان کو بھی پتا ہے دنیا کے ساتھ پیس کرنا ہے investment کروانی ہے افغانستان کو چلانا ہے تو بھارت کا وہ influence دوبارہ آ سکتا ہے کیونکہ اگر آئے گا تو وہ پاکستان کے لیے بڑی فکر بالی بات ہوگی ماضی کے حوالے سے بھی اور ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس حد تک نہیں ہو سکتا اس حق تک نہیں ہوگا لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک زخمی بھارت جو کہ اس علاقے میں کندھا ہے امریکہ کے لیے being a strategic partner وہ دونوں ملک یہ نہیں بھولیں گے کہ کتنا مرکزی کردار پاکستان نے ادا کیا اس تمام معاملے میں جہاں تک طالبان کے لیے صفارتی اور سیاسی سپورٹ کا تعلق تھا اور اس کے علاوہ میں خیر جب جیو پولیٹکس کو آپ دیکھیں تو اس میں بھارت بہت کچھ لوس کیا اس نے اور اس کو برداشت نہیں کرے گا مثلا سب سے بڑی جو ان کی شکست ہے وہ ہے بالیٹرل سٹیٹیجک ایگرمنٹ یا سیکیورٹی ایگرمنٹ ہے بی ایس اے جس کو کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اشرف غنی صاحب نے اس پر دسترد کر لیے تھے جبکہ پاکستان نے چار پانچ سال سے یہ آفر کیا ہوا تھا کہ ہم آج ساتھی بائی لیٹرل سٹیٹیجک ایگرمنٹ کریں پاکستان نے اشرف غنی کو تقنیقی سہولیات فراہم کرنے کی پیش کش کی اپنی اکیڈمیز میں ٹریننگ کرنے کی پیش کش کی اپنے فوجی انجینئرز افغانستان بھیجنے کی پیش کش کی مگر وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور اس کی بنیادی وجہ انڈیا تھا انڈیا میں ہم چونکہ ڈائلاغ کے سلسلے میں جاتے رہے ہیں ہم نے کوئی چوبیس ڈائلاغ کیے جس میں سے تیرہ چودہ ہم کابل اور مزار شریف میں کیے وہاں پہ ہم جس وزارت میں بھی جاتے تھے ڈیریکٹر جنرل لیول کا بندہ آپ جیسے نوجوان آپ جوان لوگ بیٹھے ہوتے تھے ڈیریکٹر جنرل لیول پہ اور اکثر کی جو تعلیم تھی وہ بھارت میں ہوئی ہوئی تھی اسی لیے ہم جب بھی جاتے تھے ہمیں ہر دفعہ نوحہ سننے کو ملتا تھا اور وہ پاکستان ان کا بالکل نشانے پہ ہوتا تھا اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی طرف سے فوجی تربیت کی کوئی بھی پیشکش قبول نہیں کی جس سے اس مخاسمت کی بو آتی تھی جو بھارت کو پاکستان سے ہے لہٰذا ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں اس کا البتہ ایک اور چیلنج ہے اس میں کہ کیا ہم خود تمام معاملات کو سمارٹلی دور اندیشی کے ساتھ منیج کر پائیں گے یعنی ہمارے ہاں کلچر ہے شور شرابہ کرنے کا جیسے کہتے ہیں بھانڈ کلچر ہے کہ جس کے سامنے مائک اور کیمرہ آ جاتا ہے وہ افغانستان انڈیا ایکسپرٹ بن کے بادشیت شروع کر دیتا ہے اس میں ہمارے کئی وزیر بھی شامل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے حکومت کے لیے ریاست پاکستان کے لیے بڑے مسائل اپنے مو بند رکھیں اور ایک دو جیسے زائد صاحب بیٹھے ہیں جیسے لوگ بات کریں خارجہ امور پہ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا ہمارے لیے کہ جو مذہبی انتہا پسندی کا جو جن اُبھرا تھا دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نعرے کے تحت اس کو پاکستان نے بڑی مشکل سے بند کیا ہے اور آپ کو بھی فہد آپ کو بھی معلوم ہوگا آپ بھی فالو کرتے رہے ہیں کہ وہ جن بڑی مشکل سے بند ہوا ہے اگر اب ہم نے غیر ضروری طور پہ طالبان کو کوٹ کرنا شروع کر دیا ان کی ہام ان کی ہم نے ایمپلیفیکیشن شروع کر دی ان کو ہیرو بنا پیش کر دیا تو مجھے ڈر ہے کہ یہاں پہ جن جنوں کو ہم نے بند کیا ہے وہ پھر کہیں آہستہ ایسا سر اٹھانا نہ شروع کر دیں اچھا فات صاحب یہ بھارت کے رول کے حوالے سی جیسے میں نے کہا ہے اس وہ ایک لانچنگ پیٹ سمجھ لیا ہے افغانستان کو استعمال کیا گیا ہے کنڈوئٹ تھا اس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے a lot was done in پاکستان through افغانستان باید انڈیا اب آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان آنے کے بعد اسی یہ change کہ they will be they'll keep them at an arms length یا نہیں they would want کہ whoever wants to invest money in افغانستان میرے خیال میں دیکھیں انہیں I think this is a very good question issue یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ افغانستان میں بھارت کا جو influence تھا جو اثر الرسوخ تھا یہ جو رجیم جو بھی گری ہے اس میں وہ بہت outside تھا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی ہے کہ یہ سارے لوگ بہت سارے اشرف ونی ریجیم کے لوگ جو تھے وہ بھارت میں time بھی گزار چکے ہیں لیکن یہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ یہ zero sum game نہیں ہے اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں اب نہیں کیونکہ طالبان کی سرکار آ گئی ہے تو انہوں نے اپنے نکتہ نظر سے چیزوں کو دیکھنا بند کر دینا تو اثر نہیں ہونا جہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو جو نوے کی دیائی کی تھے اور انہوں نے بیس سال میں بڑا کچھ سیکھا ہے تو میرے خیال میں ایک چیزوں نے یہ بھی سیکھی ہے کہ جہاں سے ان کو فائدہ مل رہا ہے لو تو یہ بات تو دوست ہے کہ بھارت کا اب وہ influence وہ ingress نہیں رہے گی لیکن میرے خیال میں دروازے بالکل بند بھی نہیں ہوں گے ابھی شاید فالی طور پر ہو جائیں لیکن ultimately دیکھیں ابانستان کو پیسے کی ضرورت ہے اگر بھارت کہتا ہے کہ جی یہ لو اتنے عرب ڈالر لے لو which they can which they can تو میرا آپ کے خیال میں وہ کہیں گے نہیں ہم میں نہیں چاہی تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم نے کس طریقے سے طالبان کی گورنمنٹ کو لیوریج کرنا ہے تاکہ وہ جو influence بھارت کا negative ہمارے خلاف استعمال ہو رہا تھا وہ نہ ہو لیکن ہم نے یہ بھی نہیں بننا کہ جی نہیں جی نہ نہ آپ ان کو آنے دیں گے اور جب تک کیونکہ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا ہاں بہت داری بات ہے ایک nuance قسم کی اب یہ معاملہ چلیں گے لیکن یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ان کا influence جو تھا وہ اب بالکل فارغ ہو گیا اور اس level تک اب وہ نہیں آئے گا میرے خواہد میں